ملاقات صدر مملکت عاصف علی زرداری نے محمد شفی صدیقی کی بطور چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ تیناتی کی منظوری دے دی صدر مملکت نے تیناتی کی منظوری آئین کے آٹیکل 175A13 کے تحت دی وزارت اقاروں نے جسٹس محمد شفی صدیقی کی بطور چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ تیناتی کا نوٹفیکیشن جاری کر دیا ویفا کی وزارت نے کارکردگی بہتر بنا لیں وزیراعظم کی وارننگ فیصلوں کا نفاظ کرنا ہوگا سستے سے کام کا بداشت نہیں کروں گا کمرکس نے یہ ملکہ معاملہ ہے معاشی ترخی کے لیے شفاف فیادر خود احتسابے ضروری ہے کڑوے فیصلے کرنے پڑیں گے آئی میپ سے نجات کا حدف باتوں سے پورا نہیں ہوگا کابینہ اجلاس میں گفتگو بجلی کے لالے پڑے ہیں ٹرانسویشن کا بیڑا غرق ہوئے موجودہ صورتحال میں بھی بشلی چوری ہو رہی ہے پی این ایس سی میں بارہ جہاز ہیں اور پانچ ارب تنخواہ ہیں کتنا بڑا ظلم ہے کلچر بن چکا ہے مجھ پر ٹیکس نہ لگائیں اس پر لگائیں غریب عوام پر ٹیکس لگانے کا کلچر بن چکا کراچی پورٹ پر بارہ سو ارب کی چوری ہو رہی ہے وزیراعظم شہباز شریف وفاگی کابینہ نے پاک پی ویو ڈی کو بند کرنے کی حتمی منظوری دے دی وزیراعظم کی زیرے سے دارت کابینہ اجلاس وزارتوں میں رائٹ سائزنگ اور ڈاؤن سائزنگ سے متعلق عبور پر غور کابینہ میں وزارتوں اور محقبوں کو ختم کرنے کا پلان پیش وزیراعظم کی بجلی بلو پر ریلیف فوری فراہمی کرنے کی ہدایت وزارتوں کو سولٹ یو بیلز پر تیزی سے کام کرنے کا ٹاسک وزیراعظم کی سخت معاشی حالات میں کفائد شعاری پلان پر کام تیز کرنے کی بھی ہدایت بانی پی ٹوائے کا چیف جسٹس پر عدم اعتماد کا اظہار انصاف کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے چیف جسٹس قاضی فازیزہ میرے کیسز پر سمات نہ کریں ماضی میں کرپشن کرنے والوں نے قوانین اور پارلیمنٹ کو اپنی ڈھال بنایا قوانین کا مقصد کسی فرد واحد نہیں عوام کے لیے ہونا چاہیے سپریم کورٹ کو حقائق کے سامنے آنکھیں بند نہیں کرنی چاہیے بانی پی ٹوائے نیپ ترامیم قرادم قرار دینے کے خلاف حکومتی انٹرا کوٹ اپیل بانی پی ٹوائے کے پیلیں خالج کرنے کی استداء سپریم کورٹ میں تحریری جواب جمع کرا دیا کہا کسی شخصی کرپشن دچانے کے لیے قوانین میں ترامیم بنانا ریپابلک میں بھی نہیں ہوتی نیپ اگر اختیار کا غلط استعمال کرتا ہے تو ترامیم اسے روکنے کی حد تک ہونی چاہیے اختیار کے غلط استعمال کی مثال میرے خلاف نیپ کا توشہ خانہ کیس ہے نیپ نے میرے خلاف کیس بنانے کیلئے ایک کروڑ استی لاکھ کے نیکلس کو تین ارب اٹھارہ کروڑ کا بنا دیا سونی تحت کانسل کو مخصوص نشستیں ملیں گی یا نہیں سپریم کورٹ میں مخصوص نشستوں سے مطالق اس کا محفوظ فیصلہ کل سنایا جائے گا چیف جیسٹس کازیفہ جیسا کی زیر صدارت مشاورت اجلاس تیرے رکنی فل کورٹ میں شامل تمام ججز شریک سونی تحت کانسل کی مخصوص نشستوں سے مطالق فیصلے پر مشاورت عورت ڈیسائٹ کرے گی یا مسلم فیملی لاؤ آڈرنس لگے گا نوے دن والا عورت کی اوپر عدد پہ جب خاتون ڈیسائٹ کرنے کی اتھارٹی رکھتی ہیں تو جو بات کہتی ہیں اس کے اعتبار کرنا چاہیے اور جہاں تک پاکستان میں آئیلی قوانین کا تعلق ہے ہمارے افسادہ نے اس پہ تفصیلی مزامین لکھے ہیں ان کی طرف رجوع کرنا چاہیے تو اگر عورت ان دس کیس مشرا بی بی یہ کہہ دیں کہ میرے وہ ہو چکا ہے تو پھر اس پہ اطلاق تو نہیں ہوگا نوے دن کا آپ یہی کہہ رہے ہیں یا آپ یہ نہیں کہہ رہے ہیں میں جو کچھ کہہ رہا ہوں بہت واضح اور بہت صحیح الفاظ سوچ سمجھ کے کہہ رہا ہوں سننے والے بھی ماشاءاللہ باشعور ہیں اور وہ سب سمجھتے ہیں عدد کے اس کے حوالے سے دنیا نیوز کے پروگرام آنڈی فرڈ میں گفتگو کرتے ہوئے بانوی ٹی آئے اور بشرا بی بی کے نکاخوہ نے ایک سوال کے جواب میں کہا ہے کہ عدد کی مدد بارے عورت کی بعد حتمی مانی جائے گی یا فیملی لو آرڈیننس لاغو ہوگا ان کا کہنا تھا کہ عدد کے معاملے میں عورت کی گواہی ہی معتبر اور حتمی مانی جائے گی مطابقے کو بشلی کے بیلو میں ریلیف دیا جوا ہے مہنگائی پر کابو پاکر عبام کو ریلیف دینا ہوگا صدر مسلم لگنون نواز شریف سے ڈیپٹی وزیراعظم ایسا حاکٹار کی ملاقات ملکی سیاسی صورتحالد اور حکومتی افلاحی اقدامات پر تباعت دے خیال ایسا حاکٹار نے اپنے حالیہ غیر ملکی دوروں میں ہونے والی پیشرفت پر بریفنگ دی نواز شریف کا دوست ملکوں کے ساتھ تعلقات میں حالیہ پیشرفت پر اتمنان کا ظہار وزیراعظم پنجاب کے مزدوروں کی فلاحوں بحبود کے لیے اہم فیصلے ٹیکسلا اور صندر لیبر کالونیز میں مزدوروں کے لیے ایک ہزار دو سو چوبس پریر سموک دینے کا اعلان مرم نواز کا مزدوروں کے لیے چھائر اپی ڈیت اور میریج گرانٹ ادا کرنے کا حکم گارمنٹ سیٹی میں خواتین ورکرز کے لیے دو ہوسٹیل بنانے کی منظوری لیبر ڈپارٹمنٹ کی کارکرگی پر جائزہ اجلاس ورکرز کالشیف پروگرام لیبر کالونز کی قیام مزدوروں کے لیے ہیل پروجیکٹ کا جائزہ لیا گیا ہر مزدور کے حقوق کا تحفظ ہماری ذمہ داری ہے سٹیک ہولڈرز کو اعتماد میں لے کر کم از کم اجرت سنتیس ہزار نافذ کی جائے ہر ورکر کو پوری اجرت نہ ملنا تکلیف دے امر ہے ڈومیسٹک ورکرز پر لیبر لاز کا نفاظ نہ ہونا افسوسناک ہے مریم نواز کی گفتگو پنجاب حکومت نے مزدوروں کی کم سے کم اجرت سنتیس ہزار روپے مقرر کر دی نوٹفیکیشن جاری وفاقی ملازمین کی تنخواہوں میں اضافہ کا نوٹفیکیشن جاری گریڈ ایک سے سولہ ملازمین کی بنیادی تنخواہوں میں پچس فیصد اضافہ گریڈ سترہ سے بائیس تک ملازمین کی تنخواہوں میں دیس فیصد ٹینشن میں پندرہ فیصد اضافہ تنخواہوں میں اضافہ کا اطلاع بھی کم جولائے سے ہوگا بجلی سارفین پر دو سو سے ایک ہزار روپے تک فکس چارجز لاغو بجلی سارفین کے لیے نرخوں کے نئے سلیب جاری اضافہ روح مالی سال کے لیے کیا گیا حل سلیب میں ایک یورٹ بھی اوپر جانے سے تمام استعمال شدہ یورٹ پر نیا ریٹ لاغو ہوگا فی جنیٹ بنیادی ٹارف میں تین اشاریہ نو پانچ روپے سے سات اشاریہ ایک دو روپے تک اضافہ منظور گریلو سارفین کے لیے بجلی کا فی جنیٹ بنیادی ٹارف اٹھالیس اشاریہ آٹھ چار روپے تک مغر مہانہ پچاس یونٹ والے لائف لائن سارفین کے لیے ٹارف تین اشاریہ نو پانچ روپے برقرار مہانہ اکیون سے سو یونٹ والے لائف لائن سارفین کے لیے ٹارف سات اشاریہ سات چار روپے فی یونٹ برقرار ہنڈرڈ یونٹ والے پروٹیکٹر سارفین کے ٹارف میں تین اشاریہ نو پانچ روپے کا اضافہ نیا ٹارف گیانہ اشاریہ چھ نو روپے فی یونٹ بکر مہانہ دو سو یونٹ والے پروٹیکٹر سارفین کا ٹار اشاریہ ایک سفر روپے اضافہ سے چونہ ایشاریہ ایک ٹھے روپے فری یونٹ ہو گیا وزارت پاور ڈیویزن کے حکام گھرے لو سارفین کو اوورویلنگ کے ذمہ دار قرار ایف آئی اے سمیت تمام تحقیقاتی دالوں کی رپورٹ مکمل پروریٹر سسٹم کے تحر دو سو سے اوپر یونٹ ڈالنے کی رپورٹ وزیراعظم آفیس کو بھجوا دی گئی منسٹری نے تمام ڈسکورس کو نوٹفیکیشن کے ذریعے پروریٹر سسٹم لاغو کروایا وزیراعظم آفیس ازاقہ پیسلہ انکواری رپورٹ کی روشنی میں اسی ہفتے کریں گے اوپوزیشن لیڈر پنجاب اسمبلی کا بجلی بلوں کے خلاف احتجاج کا اعلان محرم کے بعد بجلی بلوں بانی پی ٹیو آئی اور کارکنوں کی رہائی کے لیے باہر نکلیں گے تیس لاکھ چھبیس ہزار پروٹیکٹیر سارفین کو نار پروٹیکٹیر کر دیا گیا تین ہزار بھلا بجلی کا بل آٹھ ہزار پہ پہنچ گیا آٹھے کا تھیلہ چار سو روپے مہنگا ہو گیا ملے بند ہو رہی ہے حکومت نے ملک کو تباہ کر دیا اب سولے پینل دینے کا ڈراما رچایا جا رہا ہے ملک احمد خان کی نیوز کانفرنس بجلی پر آئید مختلف اقسام کے ٹیکسز قبول نہیں سستی بجلی ہمارا بنیادی حق ہے ٹیکس ختم کیے جائیں ہمارا مطالبہ ہے ایک اس لاب سسٹم ختم کریں دو سو یونٹ کا نظام ظالم آنا ہے عوام کو براہ راز ریلیف دیا جائے امیر جماعت اسلامی حافظ نیو رحمان کی میڈیا سے گفت گئی